اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے قرآن اینڈ سائنس تھنکر فور میں بیس ہو رہی تھی محبت اور نفرت کے جذبات کے بارے میں میں اس سلسلے میں یہ اصل میں نفسیاتی مسائل ہیں سائیکالوجی سے ان کا تعلق ہے میں اس سمن میں کچھ قرآن کریم کے مطابق اور کچھ جدید علوم کے مطابق اپنی گزارشات پیش کرنا چاہا رہا ہوں علام اقبال نے رموز بے خودی کے اندر ایک کتے میں ہر شعر پنہاں کے اندر قلب تست مجھے فارسی نہیں آتی یہاں سے چار پانچ شعر ہیں جن کا مفہوم لکھا ہوا ہے کہ تمہارے قلب میں جو شعر بھی پوشیدہ ہے اگر غور سے دیکھو گے تو صاف نظر آئے گا کہ اس کی اصل خوف ہے چاپلوسی مقاری کینا جھوٹ یہ ساری خباستیں یہ خوف سے پرورش پاتی ہیں خوف جو ہے یہ قاتع رگ حیات ہے یہ قاتع شرف انسانیت ہے خوف جو ہے یہ توحید کا توحید کی جڑ کاٹ دیتا ہے ذہن سے علام اقبال نے نصر میں ایک اس چیز کو بیان کیا ہے ایک کتاب ہے thoughts and reflection of اقبال اس میں یہ اکتباسات ہیں کہ اسلام نظام فطرت میں کرب و عذیت گناہ اور کش مکش کے وجود کو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان کے اخلاقی ارتکا کے راستے میں یہ موانیات حائل نہیں یہ در حقیقت خوف ہے جس کا یہ شکار ہوتا ہے آگے بڑا زبردست جملہ ہے انسان اپنے سلسل ارتکا کی بلانترین سطح پر اس وقت پہنچتا ہے جب وہ خوف اور حزن سے یک سر ازاد ہو جائے فکرے پر غور کر لیں خوف سے ازاد ہوئے بغیر خوف اور حزن سے اپنے ارتکا کی سطح پر بلانترین سطح پر نہیں پہنچ سکتا پھر اسلام کا اخلاقی نسب لین یہ ہے کہ وہ انسان کو خوف اور حزن سے ازاد کر کے اسے اس کی ذات کی ممکنات اور مزمر قوتوں کا احساس دلاتا ہے خلق الموت والحیات یہ میں اپنے پاس آیت دے رہا ہوں انسان کے لئے تو موت اور زندگی دونوں اس لئے بنائی گئی ہیں تاکہ دیکھا جائے کون آسن عامال کرتا ہے خوف اور حزن سے ازادی کیسے ملتی ہے اقبال نے آگے چل کر ایک آخر پر جملہ کہایا اسے پھر سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہر برائی کی جڑ خوف ہے اب صدیوں کی انسانی تاریخ پر غور کریں ایک طرح ملوکیت کا استبداد مذہبی پیشوائیت کا ڈر سرمایہ داری کا جزام لٹیروں گنوں بندواشوں کی لوٹ خسوط ایک شکار اور سینکڑوں شکاری تاج و تخت کے عامل مذہبی پیشوائوں کا استحصال اور سرمایہ داروں جاگرداروں وڈیروں اور اب آپ سارے اپنے ہاں کے جگہ جگہ لوگوں کی ساری باتوں کو اکٹھا کر لیں تو انسانیت ان کے اندر جکڑی ہوئی ہے صدیوں کی غلامی اور معکومی سے اس کی فطرت جو ہے نفس ترین درجے تک پہنچی ہوئی ہے اس کے نغم حیات سے اور اس کی رگوں سے نغم حیات اس میں سے مغمدم ہو چکا ہے اس کی رگوں میں خون ختم ہو چکا ہے صدیوں کے خوف و حراس نے اس کی حالت یہ کارج دی ہے کہ کہیں سے حق کی آواز بھی اٹھائی جائے تو اسے در ہوتا ہے کہ کوئی بھی انجانی گولی اس کا خاتمہ کر سکتی ہے لیکن صدیوں کی یہ تاریخ گواہ بھی ہے کہ یہ سارے جاہبے جابر اور کاہر استبداد ظالم ارباب قوت اور اقتدار کے جتنے مالک لوگ گزرے ہیں ان کے پنجھے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے فیرون کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے نمرود سے چھڑانے کے لیے ہٹلر حامان وغیرہ سے چھڑانے کے لیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہمارے ہاں جناب جابر استبداد ان سے آزاد کرانے کے لیے پیغمبر آئے اور انہوں نے بتایا کہ تم تمہیں کسی کو حق حکومت حاصل نہیں انیل حکمو اللہ لیلہ حکمرانی کا حق صرف اللہ کو ہے لا یشرک فی حکمہ ہی آہدہ یہ تو بادشاہوں کو کنڈم کر دیا سرمایہ داروں کو کہا کہ اللہ عرض اللہ زمین اللہ کی ہے تم اس کے مالک نہیں بن سکتے تمہاری اپنی صلاحیتیں بھی تمہاری ہیں نہیں ہیں وہ ہماری بکشی ہوئی ہیں جو تم کرتے ہو وہ تم لے لو جو ہمارا ہے وہ ہمیں دے دو کسان کو مثال دے کے کہا کہ تم کیا کرتے ہو زمین تیار کرتے ہو حال چلاتے ہو اس میں بیج بوتے ہو پھر آگے بت پوچھا کہ اس بیج کے اندر جناب نے پانی کون ڈالتا ہے اس میں نمکیات کون لے کے جاتا ہے کون ایسٹ ایر سیب بناتا ہے کون اس کی کمپنوں سے آگے جناب اس کو تناور درخت بناتا ہے کون فوٹو سنتیسسز کے ذریعے خوراک تیار کرتا ہے کون پھل پکاتا ہے کون اس کے اندر ذائقہ بھرتا ہے کون اس کے اندر جناب ایک ایک دانے سے سات سات سو دانے بناتا ہے تو ایسے کرو جو تمہاری محنت ہے وہ تم لے لو جو میری محنت ہے وہ مجھے دے دو تو بتائے انسان کے پلے میں کیا آئے گا یہ ملوکیت سے بھی سرمایہ داری سے بھی چھوٹکارہ دے دیا اور مذہبی پیشواؤں سے یوں چھوٹکارہ دیا کہ یہ تو ہیں ہی جناب اس طرح سے قسم کے مال و دولت کو لوٹ کھسوٹ کر کھانے والے اور انہیں یہ بتایا انسانوں کو ان حریت نوازوں نے حریت فکر کے ان مجاہدوں نے کہ حریت جہر انسانیت ہے اسے کائنات کی کوئی بھی طاقت سلب نہیں کر سکتی حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام ان کی قوموں کے حالات دیکھیں قرآن کریم میں جگہ جگہ بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے قوم کو ازادی سے ہم کنار کیا قوم کو خوف و حزن سے نجات بکشی اور سب کے اندر جو غلط نظام تھے اس نظام کے خلاف جہاد کیا حضرت مریم تک نے حیکل کی پابندیوں کو توڑا اور ان پر عرصہ حیات جو تنگ کیا گیا تھا اس سے بچنے کے لیے وہ خود کو پردیس میں لے کے چلی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آج تک وہ پردے میں پڑا ہوا ہے اس کی بنیاد پر فرقے بنے ہوئے ہیں لیکن سب کچھ قرآن نے آکے کھول دیا اور بتا دیا کہ خوف و حزن سے نجات اس طرح سے ملتی ہے سہما ہوا اور ڈرہ ہوا انسان اس طرح سے نجات پاتا ہے اور انہیں اعلان کر کے بتایا فَمَنْ تَبِعَ حُدَا يَا فَلَا خَوْفُنَ الْاَحِمْ وَلَا هُمْ يَفْزِنُونَ دیکھو پہلا اعلان جو انسانیت کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ تم اگر خوف و حزن اس اللہ کے قانون کی پیروی کروگے خوف و حزن سے معمون رہوگے خوف کیا ہے حزن کیا ہے اب اس بات پہ قرآن کریم کی تو بہت ساری لمبی باتیں بھی ہو سکتی ہیں گریمر کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں حاکم قید نہ کر دے یہ خوف ہے وہ بیستی نہ کر دے وہ گھر والوں کی تباہی نہ کر دے عزتوں پہ ہاتھ نہ ڈال دے یہ حزن ہے قانون کی خلاورزی کروں گا پکڑا جاؤں گا جیل ہو جائے گی یہ خوف ہے میں نے فلان درخت کے نیچے اگر کھڑے ہو کے تھوک دیا تو اس میں تو جن ہوتے ہیں اس پہ تو بھوت ہوتے ہیں اس پہ تو سایہ ہوتا ہے وہ مجھے چمٹ جائے گا یہ حزن ہے میں نے فلان درگاہ پہ فلان مندر میں فلان جگہ پہ منت مانی تھی وہ میں نے پوری نہیں کی خدا جانے اب بھگوان جانے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا یہ حزن ہے خوف اور حزن دیکھیں قرآن کریم کیا بات کر رہا ہے جس معاشرے میں امن ہو سلامتی ہو سکون ہو وہ امن کا سلامتی کا اسلام کا ایمان کا دین ہے وہاں پہ محول ہے تو وہاں پہ خوشحالی ہے برکت ہے لیکن اگر وہاں پہ بربختی ہے غنڈا گردی ہے اس کے اس کے بدمنی ہے عدل و انصاف کی بجائے نا انصافی کا چال چلن ہے تو وہاں پہ خوف و حراس کی ایک کیفیت ہے وہاں پہ نائلوں کی اس طرح سے حکمرانی ہے کہ ایک مزدور جاتا ہے وہ دن بھار رزق کی تلاش میں پھرتا ہے واپس آ رہا ہوتا ہے اسے رزق نہیں ملتا اس کے بچے پوچھتے ہیں آج بھی ہمارے لئے کچھ نہیں لائے اس طرح تین چار دن گزرنے کے بعد بھی اگر اسے کچھ نہ ملے تو اب وہ جن بوجل قدموں کے ساتھ گھار میں آ رہا ہوگا اس کے ذین میں کیا طوفان بچوں کے بارے میں وہ سوچے گا کہ گھار میں داخل ہوتے وہ بلک بلک کر روئیں گے چمر چمر کر باتیں کریں گے عرضویں کریں گے پوچھیں گے ابو آج بھی کچھ نہیں تو جو کچھ اس کے اوپر گزر رہی ہوگی وہ حزن ہوگا یعنی معاشرہ ایسا بنا دینا جس میں محنت کرنے والوں کو محنت کے مواقع بھی نہ ملیں مزدوری کرنے والوں کو مزدوری تک نہ ملیں کام کرنے والوں کو کام تک نہ ملیں اہلیت رکھنے والوں کو اہل سمجھنے کی بجائے ناہلوں کو نواز آجائے گھنڈوں کو سرفراز کیا جائے بندماشوں کو عزتیں اور احترام دیا جائے اور اپنوں کی پرورش کی جائے صرف اس منیات پر کہ وہ اپنے ہیں اور غیروں کو اس لیے لتار دیا جائے کہ وہ غیر ہیں تو یہ سارا نظام خوف و حزن پر مبنی لیکن جو اسلام کی پیروی کرتا ہے وہ خوف و حزن سے معمون دیکھیں جو ایمان لائے اور عامال سالح کرے پرانی کریم نے کہا دو بٹا باسٹھ میں فلاہم اجرہم اندہ ربہم ولا خوفن علیہم ولاہم یکسنون پھر آگے چل کر کہا دو بٹا ایک سو بارہ میں من اسلمان وجہہو للہ وہو محسنن فلاہو اجرہو اندہ ربہی ولا خوفن علیہم ولاہم یکسنون پھر سورہ انام میں کہا فمن آمنا واسلخا فلا خوفن علیہم فلاہم یکسنون پھر سورہ البکرہ میں ایمان اور عامال سالح کے بعد بتایا وعقام السلاطہ وعات الزکاة لا خوفن علیہم ولاہم یکسنون دو بٹا ایک سو سو ستر میں پھر دو ہی دو ہی آیتوں کے بعد کہا اللہزین ینفکون اموالہم باللیل ونہار سرم وعلانی فلاہم اجرہم اندہ ربہم دیکھیں جو مال خرچ کرتے ہیں کھلا رکھتے ہیں ینفکون مال لوٹتے نہیں ہیں لوٹ خسوٹ نہیں کرتے حکومت کے بیت المال پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے اسے اپنی جیبے نہیں بھرتے وہاں مال و دولت کو بجٹ بناتے ہیں غریبوں کے لیے بجٹ بناتے ہیں میند کشوں کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے محلات کھڑے کرنے کے لیے نہیں اپنے تخت ان کی انگلیوں پہ ان کی ہتھیلیوں پہ سجانے کے لیے نہیں بناتے اللہزین ینفکون اموالہم جو مال کو کھلا رکھتے ہیں خرج کرتے ہیں باللیل ونہار دن کو بھی رات کو بھی سرم بھی اور علانیہ بھی صرف فوٹو اسے نہیں کرواتے واقعی دے رہے ہوتے ہیں فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہ کیا ہے وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَقْزِنُونَ پھر بڑی اہم بات اِنَّا لَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ استقامُو اور پھر استقامت اختیار کی تَتَنَزَلُ وَلَيْهُمْ وَلْمَلَائِقَةُ تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کائنات کی قوتیں ان کے ہم رنگ ہم سنگ ہو جاتی ہیں ان پر ساری کائنات ان کے ساتھ ہو جاتی ہے اور انہیں کیا کہتی ہے مخلوقاتِ عالم اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُو کیونکہ ہر چیز تو ان کی تابع فرمان ہے ہر چیز ان کی دست نگر ہے ہر چیز ان کے آگے سجدہ ریز ہے ہر ایک کو انہیں مسخر کر لیا ہوا ہے ملائکہ دست بستہ ان کے آگے کھڑے ہیں کائنات کی قوتیں ان کے سامنے لرزہ برندام ہیں عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے ہوئے ہیں اس کی نگاہوں سے افلاق لرز رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُو خوف نہ کرو حضر نہ کرو وَبْشِرُو بِلْجَنَّتِ اس جنت کی خوشکبریاں لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کیا بات ہے اور پھر کیا یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا نَحَنُو أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی ولی ہیں اور جو ولی ہوتا ہے اللہ اِنَّا أَوْلِيَا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفَنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ انہوں نے ولی بو بنا لیے جو دنیا کو تارک کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں قرآن کے ہاں ولی وہ ہوتا ہے جو نکل کر خانکاہوں سے عدا کرے رسم شبیری جو میدان عمل میں کود کر جو ہر جابر اور استبدادی قوت کا مقابلہ کر کے حق کی شمع روشن کرے جو سمندر کی موجوں میں چھلانگ لگا کے سمندر کی موجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خود کو ساحل تک لے کے آئے انسانیت کا بیڑا ساحل تک پہنچائے وہ ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے اسے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا وہ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا وہ امت کو یا انسانیت کو خوف اور حزن سے نجات بخش دیتا ہے اب سمجھائی خوف کیا ہوتا ہے حزن کیا ہوتا ہے جن جن چیزوں جن جن کو اس خوف اور حزن سے نجات چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اب انشاءاللہ محبت پہ اور اللہ کی محبت پہ بات کریں گے میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کو بات سمجھائی جائے کہ یہ بات کی جائے کہ خوف کیا ہوتا ہے وہ خوف کی کیا شکلیں ہیں اس سے نجات کیسے مل سکتی ہے اور کیا تدبیر ہے جس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں خوف سے حزن سے یاد رکھیں اس وئے رسول پر عمل کیے بغیر خوف و حزن سے نجات نہیں ہو سکتی ساری دنیا ایک طرف تھی کوئی بھی کلمہ گو نہیں تھا اس بستی میں کلمہ بلاند کرنے والے پیغمبر علیہ السلام ساری قوم نے بائیکار کر دیا شعبِ ابی طالب میں محصور ہو کر وقت گزارا کیا یہ مظلوم ایسا کرتے ہیں کیا یہ درپوک ایسا کرتے ہیں انہیں کوئی خوف اور حزن نہیں تھا وہ حفاظتی تدابیر کے لیے ایسا کر کے کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ناگہانی حالات میں ناگفتہ بے حالات میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے اگر انہیں خوف و خطر ہوتا تو طائف کی بستی میں اکیلے نہ جاتے سرداروں سے باتے کرنے کے لیے وہاں پتھر کھا کے ان کو دعائیں نہ دیتے یہ خوف و حزن تھا تین سو تیرہ لے کر ہزاروں کے مقابلے میں نہ آتے مدینہ شہر میں محصور ہو کر دس ہزار کے لشکر کے مقابلے کے سامنے بیس ہزار کے مقابلے کے سامنے چند سینکڑوں کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ خوف اور حزن کی علامتیں ہیں خوف و حزن سے بے نیاز تھے وہ ان پہ کوئی خوف و حزن نہیں تھا وہ تو انسانیت کا خوف و حزن دور کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ تعداد پہ بھروسہ نہ کرو تقدیر شکنکوہت باقی ہے ابھی اس میں مرد مومن کا بازو جو ہے وہ اللہ کا بازو ہوتا ہے اس پہ بھروسہ کرنا سیکھو سائنس تمہارے پاس ہونی چاہیے لیکن سائنس کے لیے استعمال کرنے کے لیے تمہارے پاس قرآنی حوصلہ ہونا چاہیے قرآنی توقل ہونا چاہیے قرآن کی جرت اور دلیری اور بہادری بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے اور طریقہ سلیکہ بھی ہونا چاہیے آج بات بہت لمبی ہو گئی بات انہی گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہوں گا بات انہید تک آج بات انہید تک آج بات انہید تک یعنید تک آپ کو پیوزان ہوتا ہے کچھ مانم